بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات میں بشرا غیاس آپ کو جماعت دہم میں خوش آمدید کہتی ہوں آج سے ہم اپنے اردو کی کتاب کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں یہ ایک نصب ہے حمد باری طالع جسے لکھا ہے اردو عدب کے قادری القرام شاعر حفیظ جالندری نے حفیظ جالندری نے مختلف اصناف سخن مسنوی گیت غزل اور نصب میں تبع آسمائی کی مگر ان کا باعث سے فخر کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے شاہنامہ اسلام بھی ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے ان کی چند مشہور تصانیف ترخوابہ شیری سوز و ساس حفیظ کے گیت حفیظ کی نظمیں اور سچیونٹی نامہ ہیں آپ کی کتاب میں حفیظ جالندری پر نوٹ موجود ہے اسے ضرور پڑھئے اور ہائلائٹ کیے گئے اہم معلومات کو ذہن نشی کر لیجئے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد سے مراد ایسی نظم ہے جس میں شاعر اللہ پاک کی تعریف اور عظمت کا احساس اجاگر کرتا ہے اس سے پہلے کہ ہم نظم پڑھیں اس میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں تاکہ آپ مفہوم کو آسانی سے سمجھ سکیں یہ الفاظ معنی اپنی کاپی پر نوٹ کر کے جات کر لیجئے شعر نمبر ایک اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشاکش کی صدائے ہاؤہو سے بھر دیا عالم مفہوم اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کر تمام کائنات تخلیق کی اور پھر مختلف سرگرمیوں سے اس کو پر رونک بنایا تشریح طلب شیر میں شاعر حفیظ جلندری نے کائنات کے تخلیقی عمل پر روشنی ڈالی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ خدا خالقِ کل ہے یہ عرض و سما اس کی خلاقی کے ثبوت ہیں اور ان کی تخلیق میں کسی قسم کی تغودو یا دکت یا درپیش نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کی تغودو دکت درپیش نہیں آتی بلکہ اس کا کہا ہوا ایک حرف کن ہی اس تخلیقی عمل کا پیش خیمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ صرف کن کہتے ہیں اور کائنات تخلیق ہو جاتی ہیں بلکل اسی طرح سے جیسا کہ وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں دراصل حفیظ جلندری کا اشارہ قرآن میں بیان کرتا الفاظ کن فایا کون کی طرف ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر سورہ یاسین کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اس کا عمر فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کہ ہو جا یہیں وہ فوراں ہو جاتی ہے ان الفاظ کے ذریعے خدا بندے پر باور کرتا ہے کہ تخلیقی عمل کے لیے تگودو محنت و مشکت اور منصوبہ بندی خدا کی نہیں بندے کی صفت ہے خدا تو کسی چیز کو بنانے کے لیے صرف کن کا حکم دیتا ہے اور بس پھر خدای حکم کتابے ہر شہ فایا کون ہو جاتی ہے اور انسان کو کچھ بھی چیز بنانے کے لیے کچھ بھی کام کرنے کے لیے انتہائی محنت مشکت کرنے پڑتی ہے اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے پڑتی ہے تب کہیں جا کر وہ کسی کام کو کرنے کا اہل ہوتا ہے حوالے کا شیر بھی نوٹ کر لیجے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فایا کون شیر نمبر دو نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے مفہوم نظام آسمانی سے مراد آسمان پر اجرام فلکی کا نظام جو کہ خدا کے تابع ہے اور زمین پر جو مظاہر فطرت کی بہار نظر آتی ہے وہ بھی اللہ تعالی کی باغبانی سے زیر تشریح شیر میں حفیظہ لندری نے خدا کو قادر مطلق اور خالق کے کل قرار دیا ہے زمین و آسمان کی آراستگی خدا کی کائی گری کا ثبوت ہے انسان کے سر پر سایہ فگن بے ستون وسیع و عریض آسمان اپنے اندر لا تعداد اجرام فلکی سموئے ہوئے ہیں دیکھا جائے تو ان ستاروں سیاروں اور شمس و کمر کی گردش اپنے اپنے مداروں میں مکررہ وقت پر ہیں اشاد ربی ہے یہ بھی آیت سورہ یاسین کی ہے جس کا ترجمہ ہے نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں گویا کہ آسمانی نظام تابع حکم خداوندی ہے اور دوسری طرف انسان کے پیروں تلے بچھی زمین پر خدا کے تخلیق کردہ بے شمار مظاہر فطرت اس کی بے پایاں ہنرکاری کے ثبوت ہیں خدا نے یہ زمین کسی ماہر باغبان کی طرح سجائی ہے جس میں دیکھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں سورہ آل عمران کی آیت ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں اکل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں دوبارہ دیکھ لیں بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں اکل سلیم والوں کے لیے اکل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ بلندو بالا پہاڑ سرسبزو شاداب میدان بدلتی روتیں کھلتے پھول اٹھتے صحاب بہتے دریا چلتی ندیاں اور گرتے جھرنے سبھی کچھ خدا کے تخلیق کردہ حسین و جمیل مظاہر ہیں رنگ تیرا چمن میں بو تیری رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغ بان تو ہے شیئر نمبر تین زمین پر جلوہ آرہا ہے مظاہر اسی کی قدرت کے زمین پر جلوہ آرہا ہے مظاہر اسی کی قدرت کے بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے اللہ تعالی نے زمین کو مختلف اجناس اور غزاؤں سے نوازہ ہے اور اس زمین پر اس کی نمود کے بے شمار نمونیں موجود ہیں اس تشریح طلب شیئر میں حفیظ جالندری نے خدا کی خلاقی اور رزاقی کی صفتوں کو نمائع کیا ہے خدا کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے لیکن اس زمین پر اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں دکھائی دیتی ہیں یہ نشانیاں بے شمار مظاہر فطرت کی صورت میں موجود ہیں یہ بے ستون تاروں بھرا آسمان فضا میں اچھالی ہوئی بے پایاں زمین میخوں کی طرح گاڑے ہوئے پہاڑ گرتے جھرنے بہتے دریاء چلتی ندیاں بدلتی رتوں میں کھلے پھول اور جناس اگلتے کھیت کھلیاں سبھی اہلِ اکل و دانش کے لئے خدا کی وجود کا احساس ہے انہی خدای ذات و صفات کے ذریعے ہمیں اس ذاتِ بے نشان کا نشان ملتا ہے لاکھ پردوں میں بے پردہ تو ہے سو نشانوں میں بے نشان تو ہے بندے پر خدا کی بے شمار احسانات ہیں اس نے بے آباد ویران اجار زمین کو قابل کاش بنایا اور پھر انسان کو اس میں غزائی اجناس اگانے کے ڈھنگ سکھائی انسان ایک بیج بوتا ہے جسے خدا کئی سو دانوں میں تبدیل کر کے انسان کے غزائی معاملے کو حل فرما دیتا ہے سورہ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو کئی انداز سے پیش کرتے ہیں کہ کیا زمین میں جو تم بیج بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو ہمیں بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو زمین سے اناج اگاتا ہوں اور تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں شیئر نمبر چار یہ سرد و گرم خوشک و تر اجالہ اور تاری کی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی مفہوم سردی و گرمی خوشکی و تری کے علاوہ روشنی اور اندھیرہ سب کچھ خدا کے تخلیق کرتا مظاہر فطرت ہیں ان سب میں خدا کی شان جلوہ گر دکھائی دیتی ہیں زیر تشریح شیر میں شاعر حفیظ جلندری خدا کو قادر مطلق اور خالق کے کل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی پہچان کے لیے بے شمار مظاہر فطرت کائنات میں چاروں تلف پھیلا رکھے ہیں اس حدیث قدسی کا مفہوم ہے خدا فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا کوئی نہ جانتا تھا میں کون ہوں لہٰذا میں نے چاہا کہ خود کو آیاں کر دوں اس لئے اپنے نور سے میں نے نور نبوت تخلیق کیا اور پھر اسی نور سے کچھ حصہ لے کر تمام کائنات تخلیق کر دی یوں یہ کائنات میرے ہی نور کا ایک مظہر ہے اس حدیث قدسی کی روشنی میں خدا ہر شہ کا خالق ہے اور مظاہر فطرت میں اسی کی جلوہ گری ہے وہ بدلتی ہوئی رتوں کا مالک ہے زمین پر سردی گرمی کے موسم اسی نے تخلیق کیا ہے زمین پر موجود خشکی کا حصہ انسانی حیات کے لئے اسی نے تخلیق کیا ہے اور وہی ہے جو انسانی زندگی کی تکمیل کے لئے سمندروں کو روان کیے ہوئے ہیں گویا زمین پر خشکی اتری اور اس سے وابستہ ہر قسم کی مخلوق خدا کی امدہ تخلیق کا ثبوت ہے خدا ہی ہے جو خشکی پر کھیت کھلیانوں میں اجناس اگاتا ہے اور زیرے آپ مشلیوں کو انسانی خوراک کے لئے پالتا ہے انسان کی زندگی رات دن کے مہور میں گھومتی ہے دن انسان کے مشاغل کی تکمیل کے لئے اور رات سکون کے لئے خدا نہیں بنائی ہے کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کر سکے گویا دن کا اجالہ اور رات کی تاریخی خدا ہی کے حکم کے تابع ہیں